السلام علیکم ناظرین بول بس کے ساتھ میں ہوں فراز الدین آج کا میچ بڑا شاندار ہوا جتنے بھی پی ایس ایل کے میچس ابھی تک کھیلے گئے ہیں ان میں سب سے زیادہ انٹرسٹنگ میچ آج کا ہوا اور آج بھی میرے پاس تین سوالات موجود ہیں جواب آپ تک پہنچائیں گے سلام علیکم سر مالیکم سلام سر کیسے آپ خیرے سے ٹھیک تھا سر پی ایس ایل کی ابھی تک بہت سارے میچس مکمل ہو چکے ہیں مگر آج جو انٹرسٹنگ میچ ہوا جو اس میں ایک ہائی بنی وہ بڑی زبردست تھی تو اس سے میرا پہلا سوال ہے چار بالز پہ چار رنز چاہیے تھے لیکن کراچی ہار گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کا میچ فکس تھا یا نہیں 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 جس طرح سے گیم ہو رہی تھی لازمی بات ہے جو بیٹسمن جو تھے جنہوں نے مس کیا ہے نا وہ بیٹسمن تو نہیں تھے انہوں نے اپنی طرف سے تو ٹرائک کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈنگ سائیڈ نے بھی بڑا اچھا یعنی کہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ پیچھے پیچھے کرتے ہیں انہوں نے اوپر بھی رکھا ٹھیک ہے کہ وہ سمجھ گئے تھے ہم ہار گئے مگر ہار نہیں میں انہوں نے فائٹ کی اوپر بھی رکھے کیونکہ ایک ایک رن بھی ہو سکتا تھا مگر یہ تھا کہ جو اب پھر بیٹنگ سائیڈ جو تھی نا وہ پینک کر رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا نہیں بس وہ سمجھا مادنہ ایک رہتے ہیں اور اتنے ان ایکسپیئنس بھی تھے بیٹسمن جو آ رہتے ہیں لازمی بات ہے پاکستان کے یہ دیفرنٹ ٹیم تھے نوٹ پاکستان ٹیم جو پلیز جو ہیں وہ پولیش ہوئے میں پتہ ہے ایسا تھا کچھ یہ تو ایسے میچ چیز میں تو اکثر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جو سیون ایٹ نائن ٹین جو آئیں گے ان کا کچھ آپ سمجھ نہیں سکتے کر دیں کر دیں نہیں کریں نہیں کریں کیونکہ انہوں نے بس چلانا ہوتا ہے ان کو پتہ نہیں ان کی بیسک ٹوکٹ بیٹنگ پہ نہیں ہوتی بولنگ پہ ہوتی ہے تو اب اس سے تو یہ ہے کہ آج کے میچ سے اب سبق کسی نے لینا ہے تو بولر کو چاہیے کہ اپنی بولنگ کے بعد اپنی بیٹنگ پہ بھی تھوڑی توجہ دو اوکے تاکہ آپ اتنے تو جائیں جیسے آج میں جیتا ہوا آپ میس کر کے ہار گئیں یعنی آپ کا کنیکٹ ہی نہیں ہوا بول بیٹ سے ہی نہیں لگا تو جیسے آپ نے بولا کہ اس ٹائم پہ چاہیے اس میں آپ کا بول بیٹ سے لگنا چاہیے اوکے جو بھی بیٹ میں بیٹنگ کرنے آ رہا ہے اس کا مست ہیٹ ڈا بول ڈا بیٹ اوکے وہ دیفینیٹلی کہیں نہ کہیں تو جائے گا نا مگر آپ جب وہ میس کرتے ہیں تو آپ کے بعد کوئی چانس نہیں ہے کیونکہ آپ رن بھی نہیں لے سکتے مگر جب بلے سے گین لگے تو دیفینیٹلی آپ رن لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے میچ جی سکتے ہیں اب یہ چیز ہے کہ یہ پوچھوں کو ان لوگوں سب کو سکانا چاہیے ہمارے یہاں پر لڑکوں کو بیچاروں کو نہیں پتا جو لڑکے جو بیچارے کھیل ہمارے وہ بولنگ بیٹنگ اور فیلڈنگ ابھی نہیں پتا وہ کھیلے جاتے ہیں تو ہماری جو فرگٹ ہو دیئے نا اپنی یعنی کہ جو پلیئر ہیں جو کھیلنے والے وہ اپنے آپ ہی ہیں ٹھیک ہے ان کو بتانے والا یا وہ ایک نفسری سے یا ایک کہتے ہیں نا اسکول سے جیسا آپ نے یونیسٹری میں آئے تو مگر آپ کی تری اسکول سے آتے 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 آپ پھر بیرلنٹ ہوگا ہے اسی طریقے سے یہ چیز یہاں پر نہیں ہے اگر آج پاکستان کے پاس بھی جیسے یہ بچے نیچے سے آتے ہو وہ کھیل رہے ہوتے تو آج والا میچ ہاتے نہیں جو سر تھوڑی سی سخت بات ہے اور میں تھوڑی سی تلق بات ہے بات یہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پر کومنٹس پڑھیں اور کومنٹس یہ ہم نے دیکھے اور پڑھیں کہ جو سلمان اقبال صاحب ہیں وہ ظاہر سے بات ہے جب بھی کراچے کنگز کی ٹیم بنتی ہے تو وہ کھلاڑیوں کو خریدتے ہیں ان پر پیسہ لگاتے ہیں تو لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ سلمان اقبال صاحب نے جان بجھ کر یہ میچ ہروائیں کراچے کنگز کو کیونکہ سلمان اقبال کو پیسہ مل رہا تھا نہیں دیکھیں جب تک پتہ نہ ہو ہندر پسند نہ ہو ایسی الزام لگانا سجول ہے کیونکہ یہاں آپ لگا دیتے ہیں بھائی پہلے تمہیں پتہ ہوئے تو بولو نا اس کو کچھ بھی لکھ دیتا ہے یہ تو آپ یہ بھی بول دو رہا ہے ہر آدمی بول رہا ہے ہر جا تو بول دیا کہ بھائی وہ تو پیسے اتنے آ رہا ہے ایک آدمی اگر وہ لے رہا ہے مطلب ٹیم لی ہے تو وہ کیا شروع سے ہر سب آئے گا اس کے پاس بھی پلیئر ہیں کیا پلیئروں کو بول رہی ہے پلیئر ساتھ ہی مکس ہوں نہیں ایسا نہیں ہے الزام نہیں لگانا چاہیے اور میچ میں جو ابھی آج میں نے رکٹ یس غلطی ہیں کیوں انہوں نے مگر مس کیا پینک ہوئے اس طرح کی ٹریکٹ نہیں کھیلے ہوئے تھے جتنے ان ایکسپیڈینس ہیں کیچز بہت سارے ڈراؤپ ہوئے ہیں یعنی کہ آپ انڈر پریشر اس کا مطلب بچا رہے نہیں کھیل سکتے ہیں اب یہ چیز آگئی جو سننا ہے کہ ہمارے بچے اس کے جو ینگ شر یہ وہ جو ابھی جیسے ہیں یہ انڈر پریشر نہیں کھل سکتے اوکے اب ان کو انہا یہ سمجھ نہ چاہیے کہ ان کو انڈر پریشر کھلانے کی کریں تاکہ ان کو پھر یہ میچ جو ہے موڑا آرام سے جائیں گے صحیح مگر پینک کر رہے نا تو اس کا مطلب وہ ان کو پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے بس چلا دو صحیح سر اگلا سوال وقاس مقصود نے لاسٹ آور میں آٹھ رنس ڈیفینڈ کیے تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں ڈیفینڈ کا مطلب ڈیفینڈ کیا ان کی اپنے حد تک صحیح ہے مگر کھلنے والے غلط نا انہوں نے بلے سے ہی نہیں ماتا ہے ٹھیک ہے بولنگ کا کمال اپنی جگہ ہے وہ ایسا نہیں انہوں نے تو پھے گا وہ ہارے ہوئے تھے ٹھیک ہے مگر جس نے مس کیا یا آپ جب بول بیٹھ سے کھلو گئی نہیں تو آپ کو رنس کہاں سے ملے گا اور رنس اتنے زیادہ نہیں سے نا اگر زیادہ ہوتے تو ایسے ٹائم پہ تو بولر جو ہے وہ بھاگ رہا ہوتا بھی چاہتے ہیں تو آپ نے خود اینا میچ جو اینا وہ آپ کے ہاتھ سے خود ہی مکلا ہے آپ نے مس کی ہے اس میں آوٹ بھی ہوئے ہیں یاس یاس کرکٹ میں چیزیں ہوں گی خاص طور ہمارے ہمارے جو پاکستان کی جو کرکٹ ہے ابھی جو ہمارے ہیں سات آٹھ ٹیمیں بنتی ہیں اب آٹھ ٹیموں میں سے جو دس گیارہ دس گیارہ بارہ تیرہ دس گیارہ سب کے جو ہے نا وہ اس قابل نہیں ہے صحیح صحیح ہے نا اس قابل نہیں ہے کہ ان سے آپ یہ مطلب آٹھ ٹیموں میں سے بھی اگر تین تین لڑکے آپ نکالیں وہ اس قابل نہیں ہوں کہ جو کھیل سکتے ہوں تو یہ ہے کہ اب ان چیزوں سے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے سبق سیکھنا کہ آپ تاکہ جو پلئر جو آنے والے ہیں جو کھیلنے والے ہیں جو کھیلتے ہیں ان کے لیے یہ سبق ہے انہوں نے کیا غلطی کی تو اپنے مائن میں لکھا ہے انہوں نے غلطی کی اور ہار گئے تو میرے ٹائم پہ کبھی کوئی ایسا میں چاہے گا تو میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا اسی طریقے سے آپ کرکٹ سکھتے ہیں ہمیشہ آپ اچھے پلئر کو جب وہ کھیل رہا ہے آپ اگر پلئر بننا چاہتے ہیں آپ اس کو دیکھیں اس کی ٹیکنیک دیکھیں اس کا فٹ کہاں سے آ رہا ہے کدھر کھیلتا ہے یہ یہ تیچنگ ہوتی ہے بچے اگر جو کرکٹر ہیں اور شوک رکھتے ہیں کھیلنا چاہتے ہیں تو وہ جب میچ میں جاتے ہیں تو پلئروں کو واچ کریں ان کو اپنائے ہیں دیکھا کیسے کلے انہوں نے شورٹ کیسے مارا مجھے یاد ہے میں بچے تھا جب ترہا تو میں فادر کیسی میں سے وہ ٹیکٹ میچ وہ دیکھ کے آتے تھے ٹیسٹ میچ میں جلے جاتے ہیں دیکھ کے آتے ہیں اور گدوں میں ڈائیویں مار رہے ہوتے تھے وہاں جو دیکھا ہوتا ہے یہاں کر رہا ہوتے تھے مطلب جو دیکھا اس کی فوراں پریکٹس کرنا ہے بس ایک شوق ہے نا آپ میچ دیکھنے گئے ہیں وہاں کچھ ہوتا اب کیا کریں آپ کو وہ چیز آ دی ہے تو اسی لیے کوپی کرنا اور ان کو کسی کو فالو کرنا بری بات نہیں ہے اچھی بات ہے کیوں اچھے آدمی کو اگر آپ اچھی چیز کو جو بھی ہے نا فالو کرے گا وہ اچھا ہے اس کے لیے فائدہ ہے اسی لیے جب بھی کرے گا نا جب اس کے پاس اس کو پتہ نہیں ہوگا یاس وہ انجانہ ہوگا اس کو نئی لگئی ہے اب نئی چیز اس کو لے لے یا نہ لے لے یہ اس کے اوپر دے گا اوکے سر اگلے سوال آصف علی پارٹ ٹائم بولر بھی ہیں آصف علی پارٹ ٹائم بولر بھی ہیں لیکن شداب خان کی انجری کی وجہ سے آصف علی کو بولنگ کرنا پڑی اور انہوں نے شرجیل اور نبی کو آؤٹ کر دیا تو پارٹ ٹائم بولر بھی ایسا کر سکتا ہے گیا دیکھ پارٹ ٹائم بولر ریفینٹلی اگر انہیں بولنگ دی ہے پارٹ ٹائم کا مطلب یہ نہیں ہے ہی کن بول مگر آپ کے پاس چھٹا بولر آپ نے لیا تو چھٹا ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹنگ بھی کر لیتا ہے اور بولنگ بھی کر لیتا ہے تو اس کو آپ لے لیتا ہے کہ چلو موقع ملا بولنگ بھی کر لے گا ورنہ چھے نمبر پہ بیٹنگ کر لے گا ورنہ تو آپ کو پیور بیٹس میں نے تو وہ ون ٹو تری فور تک ٹائم تک اس کا ہے اس کے بعد نہیں اس کے بعد آتے ہیں آل راؤنڈر تو آل راؤنڈر میں ایسے جو پلیئر ہیں وہ آتے ہیں تو اس میں اب سب سے بڑی چیز ہے میں یہ کونگور کے جس نے بھی یہ میچ دیکھا ہے اور خاص طرح پرکیٹر اس چیز سے سبق لیں اسی طرح پرکیٹ سیکھی جاتی ہے اور کھیلی جاتی ہے اب یہ آج کی چیز اگر آپ پرکیٹ رہے ہیں تو آپ کے یہ یہاں آ جانے چاہیے صحیح کبھی بھی آپ کو بھی ایسا کبھی نہ کبھی یہ پوزیشن آئی گی تو آپ کیسے نکلو گے آج ہم بات کر رہے ہیں صحیح ہے مولیڈی چیز ہم نے دیکھ لی ہے تو ہمیں پتا ہے وہ چیز پرکیٹ دیکھ کے بھی ہے کھیل کے بھی ہے دیکھ کے اپناتے ہیں کھیلتے ہیں اس طریقے سے کھیل آ جاتا ہے صحیح مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے بچے تھے تو گھر میں گدے بیچھے ہوتے تھے دیکھ کے آتے تھے کہ ڈائیوں میں آتے تھے گدے کے اوپر ہے نا کیچ کی ڈائیوں کیونکہ دیکھا وہ ہوتا تھا وہ ایسا بس ہوتا تھا کہ تھوڑی سی موقع ملا ہو کر رہے ہیں تو پرکیٹ کو اسی طریقے سے کھیلی جاتی ہے بچوں کو دیکھنا بھی پڑے گا آج کل بہت آسان ہے ہر ایک کے پاس ہے نا آپ کو پتا ہے کہ ویڈیو ہے ہر چیز ہے کیسٹ مل جاتی ہے پلیروں کو چاہیے اگر کرکیٹ کھلنا چاہتے ہیں جو بھی کر رہے تو آپ بڑے بڑے پلیر ہیں جن کی اچھے چیننگ ہے پاکستان دنیا کے جس کے آپ چونکے لائیں ان کی بیٹ کے پرکیٹ دیکھیں بیٹنگ دیکھیں پولر کی بولنگ دیکھیں کیپر کی کیپر دیکھیں فیلڈنگ کی فیلڈنگ دیکھیں پھر آپ اپنے آپ کو میچ کریں کہ میں یوں کروں ہاں یہ یوں کر رہا ہے یہ یوں کر رہا ہے ہاتھ اس کا کیسے آ رہا ہے آپ کو یہاں سے ہاتھ پتا چل جائے گا تو آج کل تو آپ کے پاس مطلب اتنے میچز جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں کہ آپ نے آن کرنا ہے اور آپ ٹی وی پر دیکھتے تھے پہلے ٹائم پر ہمانے یہ چیزہ نہیں تھی آج کل تو اگر جو پلیر بننا چاہتا ہے کوچ کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم میچ دیکھیں یا سماوہ یوٹیوب ہے ہمارے پر بہت ساری ویڈیوز ہیں اس میں لائک بیٹسمن ہیں بولرز ان کو بہت ساری ٹیپ سکھا رہے ہوتے ہیں بلکل ویڈیو ملتی ہے ہے solution کسی کی بھی آپ ویڈیو لے لیں بھا بھی آتے ہیں سب کے آتے ہیں تو ویڈیو لے کے آپ بیٹھیں اس کو دیکھیں اور اپنے آپ کو اپلائے کریں اس پہ تو سر آج کے دور میں کرکٹر بننا آسان ہے یا جو پرانا دور تھا اس میں کرکٹر بننا آسان تھا نہیں دیکھیں پہلے کے دور میں پیٹر جو те نا کرکٹ دادا تھی کرکٹ تھی پیٹر اچھے تھے کرکٹ کم تھی اوکے تو اسی لیے کتنے اچھے اچھے پلیئر جوتے ہیں نا وہ good enough to play مگر ان کی جگہ نہیں بنتی تھی صحیح اب مجھے یاد ہے آپ پاکستان کی ٹیم سیونٹی سے جو آئیے ہے اس میں ایک آدمی بھی نہیں گھوس سکتا تھا صحیح یعنی بڑی مشکل تھے نا چانس منہ چانس ہی نہیں تھا ماجد خان صاحب نے اوپن کر کے بچارے چانس سٹارٹ کیا بوک کیا منہ وہ میڈل آرڈر میں تھے تو اس وقت سے جو ہماری ٹیم چلی آ رہی ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی بڑے great players ہمارے کھیلتے رہے ہیں وہ players وہ اتا ہے کہ آپ ایک دفعہ جاؤ اپنے آپ میں وہ اعتماد لاؤ اور کوشش کرو کہ میں نے اب کسی اور کو انا کیوں آپ اس طریقے سے ایک دوسرے آپ لڑ سکتے ہیں کہ میں نے کسی کو نہیں آنے دینا میں نے کھلنا ہے سر آپ کی بات سے مجھے ایک سوال ابھی یاد آیا میں چاہ رہا ہوں کہ چیز کلیر ہو جائے جو بھی ہمارے اردو بولنے والے لڑکے ہیں جو کراچی میں رہتے ہیں کراچی سے باہر رہتے ہیں تو ان کے دماغ میں confusion ہے کہ جس لڑکی کو اردو بولنا آتی ہے وہ پنجابی نہیں ہے اس کا پنجابی زبان سے یا پنجابی فیملی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو وہ پاکستانی ٹیم میں نہیں جا سکتا جو پنجابی ہے وہ آسانی سے پاکستانی ٹیم میں جا سکتا ہے تو اس بات میں کتنی سچا یہ بتائیے تاکہ جو لوگ اردو بولتے ہیں اردو فیملی سے بلانگ کرتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ چل جائے نہیں دیکھیں یہ ایسی چیزیں مطلب میں نہیں سمجھتا کہ ہوتی ہیں اوکی اب لازمی بات ہے کہ کراچی کے علاوہ پنجاب میں جاؤں گے تو ہم پنجابی بولتے ہیں صحیح زیادہ تر جو ہیں آپ دیکھیں کراچی میں بھی بولتے ہیں رہ رہے ہیں اردو بولتے ہیں کچھ لینگویج کچھ ڈیفرنٹ بولتا ہے تو میں اس چیز پر نہیں جانا چاہیے آپ اپنے آپ کو سمالیں اوکی اگر آپ نے آنا ہے آپ کو چانس ملے آپ سو دو سو کریں صحیح اس کے بعد نکال دیں تو پھر ٹھیک ہے اوکی اگر اس کے بعد آپ پرفارم کریں اور آپ کو چانس نہیں ملے وہ آپ کے ساتھ یادتی ہے سر پرچی سسٹرم ہوتا ہے پاکستانی ٹیم میں پاکستانی ٹیم میں پرچی سسٹرم ہے یا نہیں ہے آپ کی حساب سے میں اس لیور پر بہت مشکل ہے کیونکہ کہتے ہیں ہم آپ کو لائک ڈس لائک وہ ہے یہ پلیئر بھی ہے یہ پلیئر بھی ہے اب میں نے آپ کو لے لیا صحیح ٹھیک ہے کوئی کہہ گا اس کو لینا چاہیے تھا اب اگر آپ فیل ہو جاؤ گے کہتے ہیں اس کو لی لیا صحیح تو ہمارے ہاں تو اس قسم کا حساب کتاب ہے اگر ایک سلیکٹر نے کسی نے بھی پک کر لیا تو اب اس کے پاس کونفیڈنس ہے کہنا وانا سلیکٹر ہی نہیں من ہے یاس بالکل اگر وہ انفیر ہے اور تم سمجھتے ہیں یہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں کک مارو کیونکہ یہ کبھی یہ تو سب سے خطرنا چیز ہے کہ تم میں نے ایک سیملی میں اب وہ چیز ہے پیدا کر دو جس سے انتشار اور لڑائی جائے گا یاس یاس تو پلئر چاہے کوئی بھی ہو میرا کام ہے اب جب میں ہوں تو کیا میں پشاور جاؤں تو ماں نہیں سکھا ہوں ان کو صحیح پنجابی آئے پشاوری آئے جو بھی آئے پاکستان بھائی پاکستان سمجھو پہلے صحیح کہ پاکستان نہیں ہے اور یہ چیزیں دل سے دماغ سے نکالنے اگر یہ نہیں نکالے گا لڑکا وہ خود نہیں پزل ہو جائے گا یاس اس کی ٹکٹ فوڑی ہوگی وہ اسی چکل میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پھسا رہا ہے یاس بالکل ایکزیکلی آپ اپنا خیال کریں آپ بات مسلمان ہیں اور مسلمان مسلمان بھائی ہے یہ ہمیں پتائے گا یاس آپ اس طریقے سے پیش آئیں اس طریقے سے یعنی عزت کریں بڑوں کی عزت کریں سب کی عزت عزت کرنا سب سے اچھی چیز ہے کیونکہ تمہارا ڈسپلین پتا چلتا ہے یاس بالکل سر اگر آپ ترگیٹرز کی یا کسی کی بھی عزت کرتے ہو اور اس کو اکنالیج کرتے ہیں اس آپ سے اچھا پھر انسان نہیں ہو سکتے اس کا ملاب بڑے سمجھدار سیولائیز ہیں سب چیز کا پتہ ہے اور آپ کسی کو دینا بھی چاہتے ہیں کریڈٹ بھی دینا چاہتے ہیں تو جب کریڈٹ آپ دوگے کہ سر بہت اچھا ہی تو اس کا دل اور کرے گا آپ کو جی بالکل یاس سیکھنے آپ اس کو استاد کو استاد مانیں بالکل اور استاد کی طرح رہیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملے گا یاس اگر استاد کے استاد بننے کی کی تو پھر تو یہ ہی ہوگا صفر ہی ملے گا اور کچھ نہیں سر وہ کہتے ہیں نا کہ با عدب با نصیب بے عدب بے نصیب سر thank you so much جتنے بھی لوگ جتنی بھی یوت وہ لڑکے جو پاکستانی ٹیم میں آنا چاہتے ہیں تو سر جادیت نے کہا کہ آپ بھلے کسی بھی کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں کسی بھی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں آپ کو کوئی بھی زبان بولنی آتی ہے یہ سوچے ہی نہیں آپ پاکستان میں ہیں پاکستان کے لیے جادہیں ختم ہوگئی آپ ایمانداری سے محنت کریں انشاءاللہ اور کبھی کوئی بولے بھی تو اس کو shut up کراتے جب کزانہ شروع ہوں گے یہ چیز ختم ہی ہو جائے گی کبھی بولنا اس پر عمل کریں سر جاوید کا بیان آپ نے سنا امید کرتے ہیں کہ آپ کے والی ویڈیو بہت اچھے لگی ہوگی کل بھی ملیں گے آپ کے ساتھ نئے سوالات کے ساتھ بہت سارے خیال رکھیے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ